دوستوں جیسے کہ اب جانتے ہیں یہ ہے رادہ کا گھر شبہ کا وقت ہے اور ادھر سب سو رہے ہیں دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر سب گہری نیند میں سو رہے ہیں اور گوپالی دھر سو رہا ہے تب ہی چنکی کی نیند کھل جاتی ہے ایہی چھے کتنا گندہ بدبو آ رہا ہے ارے یہ گندہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے چھے اتنا گندہ بدبو یہ پگوان میں ممی کو جگہاتی ہوں اتنا گندہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے اور ادھر چنکی جگ جاتی ہے ممی ممی اٹھئے نہ دیکھئے کتنا گندہ بدبو آ رہا ہے میں سو نہیں پا لئی ہوں ممی دیکھئے نہ کتنا گندہ بدبو آ رہا ہے ارے ہاں ہاں چنکی بیٹا روکو میں دیکھتی ہوں ارے ہاں سچ میں اتنا گندہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے ارے لگتا ہے منہ کہیں پوٹی نہ کر دیا ہو کہیں چیچی نہ کر دیا ہو دیکھتی ہوں جلدی سے یہ بھگوان یہ منہ تو چیچی کر دیا ہے اس لئے اتنا گندا بدبو آ رہا ہے ممی کتنا گندا بدبو آلا ہے مرنہ چی چی کر دیا ہے آپ جلدی مرنہ کو لے کر انہلائیے ارے ہاں ہاں چنکی بیٹا میں جلدی لے کر اسے انہلاتی ہوں سچ میں بہت ہی جدا گندہ بدبو آ رہا ہے اور ادھر گپال بھی جگ جاتا ہے اے بگوان اتنا گندہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے اور ادھر گپال بھی اٹھ کر آ جاتا ہے چھی ارے رادہ اتنا گندہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے میں سو بھی نہیں پایا جگ کر آ گیا کہاں سے اتنا گندہ بدبو آ رہا ہے ارے گوپال منہ چیچی کر دیا ہے اپنے کپڑے میں میں اسے نیلا دیتی ہوں اس لئے گندہ بدبو آ رہا ہے ارے ہاں ہاں جاؤ نیلا کر جلدی لے کر آؤ سچ میں بہت ہی جدہ گندہ بدبو آ رہا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں پانی بھرنے میں تم جلدی جاؤ اسے نیلا دو میں پانی بھرتا ہوں ٹھیک ہے اب جلدی پانی بھرئیے میں منہ کو لے کر جاتی ہوں پہلے اس کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں پھر اسے نیلا دوں گی اور ادھا رادہ منہ کو لینے کے لیے جانے لگتی ہے ارے میں جاتا ہوں رادہ کا تھوڑا ہیلپ کر دیتا ہوں پانی بھرنے میں اے رہا ٹیول پانی تھوڑا چپ کر بھر دیتا ہوں رادہ پریسان ہو جائے گی اکیلی تھوڑا پانی بھر دیتا ہوں منہ کو اچھے سے نلا دے گی اور ادھر گپل ٹیول سے پانی بھرنے لگتا ہے جلدی پانی بھر دیتا ہوں چل منہ میں تجھے نلا دیتی ہوں تو نے چیچی کر دیا ہے اور بستر بھی ساپ کرنا ہے بستر میں ہی تو نے چیچی کر دیا علی مامی مامی مجھے بھی نانا ہے آپ مجھے بھی نلا دیجئے ٹھیک ہے چنکی بیٹا تم بھی آ جاؤ تمہیں بھی نلا دیتی ہوں اور ادھر رادہ منہ کو لے آتی ہے نلانے کے لیے ارے میں منہ کا کپڑا جلدی چینج کر دیتی ہوں ارے چنکی بیٹا میں منہ کو نلا دیتی ہوں پھر تمہیں نلا دوں گی ہاں ہاں مامی آپ پہلے منہ کو نلا دیجئے پھر مجھے نلا دیجئے اور ادھر گپل پانی لاکر بھرنے لگتا ہے ارے رادہ میں پانی بھر رہا ہوں تو منہ اور چنکی کو جلدی نلا دو ارے ہاں ہاں گپالا بس ٹیول سے پانی لاکر بھر دیجئے میں نلا دیتی ہوں مجھے بہت ہی دکت ہوتی ہے ٹیول سے پانی لاکر بھرنے میں ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اب بھی تمہارے لیے پانی بھر دیتا ہوں اور چنکی کو نلا دینا ارے گپال سارے ٹیپ میں پانی بھر دیتا ہے ٹھیک ہے میں منہ کا کپڑا چینج کر دیتی ہوں اسے نلا دیتی ہوں فیلے اور ادھر رادہ منہ کا کپڑا چینج کر دیتی ہے ارے چنکی بیٹا تم بھی کپڑے چینج کر کے آ جاؤ دونوں بھائی بین ساتھ میں نھا لینا اور ادھر منہ رونے لگتا ہے ارے کچھ نہیں ہوگا میرا بہادر بیٹا تو تو نھا لے گا تجھے تھن نہیں لگے گا ممی تجھے ابھی نلا دے گی سیمپو کر کے میرا گود بائی میرا منہ میرا گود بائی آرام سے نھا لے گا میرا منہ اور ادھر رادہ منہ کو نھا لانے لگتی ہے جلدی نھا لے میرا منہ نھا لے گا اور ادھر منہ نھا لانے لگتا ہے واؤ ممی مجھے تو یہ ٹیپ میں نھا لانے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ادھر منہ اور منہ دونوں نھا لگتے ہیں اور ادھر منہ اور چنکی دونوں نھا لانے لگتی ہیں لے واہ بہت ہی مجھے آ رہا ہے اور ادھر منہ اور جور جور سے رونے لگتا ہے ارے لگتا ہے منہ کو بہت ہی زیادہ سردی لگ رہی ہے ارے گیتا تم منہ کو لے لو جلدی سے لگتا ہے اسے بہت ہی زیادہ سردی لگ رہی ہے منہ آجا تجھے سردی لگ رہی ہے ممی تجھے لے لگی میرا گود بوئی میرا منہ نھا لیا منہ تجھے ابھی کپڑے پینا دے گی تجھے سردی نہیں لگے گی آجا میرا منہ چل منہ میں تجھے کپڑے پینا دیتی ہوں تجھے سردی نہیں لگے گی اور ادھر منہ کو کپڑے پینانے کے لیے جانے لگتی ہے یہ بہت ہی مجھا رہا ہے میں بہت ہی اچھے پیناوں گی یہ واؤ ٹھیک ہے رادہ میں آتا ہوں مجھے کچھ کام ہے ٹھیک ہے گوپال اور گوپال کو کچھ کام ہونے کی وجہ سے گوپال چلا جاتا ہے اور ادھر رادہ منہ کو کپڑے پینانے لگتی ہے بیٹا جلدی نہ آ کر آ جاؤ سردی تھامے گی تمہیں جلدی آ جاؤ جیادہ مد نہ آؤ پانی بہت ہی چیدہ تھند ہے آ جاؤ جلدی نہ آ کر ٹھیک ہے ممی جا رہی ہوں تھوڑا نالو ممی جا رہی ہوں کتنا مجھا آ رہا ہے ٹیب میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے مجھے بہت ہی مجھا آ رہا ہے ٹیب میں نہ آ کر میں جا رہی ہوں ممی آرے میں جلدی چلی جاتی ہوں نہ آ کر نئے تو مجھے جکھام تھام لے گی اور ممی بہت ہی ناراج ہوں گی اور ادھر چنکی ٹیب سے جانے لگتی ہے یہ تھی آج کے کہانی دوست ہماری کانی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب پرنا نہ بولیں